بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھنے والے تمام نیو ویورز کو میری طرف سے خوش آمدید اور تمام ریگولر ویورز کے لیے بہت بہت شکریہ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک اور لیڈنگ کیس جو کہ کانسٹویشنل ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے سو کیس کا ٹائٹل ہے دوسو وارسیز سٹیٹ یہ اصل میں ایک مرڈر کیس تھا جس کے اوپر ایف سی آر مین فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن نائنٹین زیرو وان کے تیر لویا جرگہ نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے مطابق دوسو نام کے بندے کو جو کہ بلوچستان میں رہتا تھا اس کو ایز این کنوکٹڈ قرار دیا گیا لیکن اس نے لاہور ہائی کورٹ میں اس بات کو چیلنج کیا دوسو کے ریلیٹیوز کی طرف سے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا اور ایک ریڈ پٹیشن فائل کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں جب لاہور ہائی کورٹ میں ریڈ پٹیشن فائل کی گئی تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ ڈیسیجن ایف سی آر کا ڈیسیجن وہ چینج کر دیا اور دوسو کے حق میں فیصلہ دے دیا پھر جب گورمنٹ نے فیڈرل گورمنٹ نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں پہ پھر فیڈرل گورمنٹ کو فتح ہوئی اور پھر دوبارہ سے دوسو کو کنوکٹ قرار دیا گیا اور ایف سی آر کو ایک لاہ قرار دے دیا سیونت اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو نائنٹین فیفٹی سکس کا کانسٹویشن ختم کر دیا گیا اور مارشل لاہ امپوز کر دیا گیا مارشل لاہ امپوز کرنے کے بعد نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا گیا اور کیبنٹ کو بھی ڈیزولف کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پروینشل جتنی بھی حکومتیں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا اور اسمبلیز کو بھی ڈیزولف کر دیا گیا مارشل لاہ ایڈنسٹیٹر اس ٹائم پہ جو تھے وہ تھے محمد عیوب خان محمد عیوب خان جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ بعد میں چیف مارشل لاہ ایڈنسٹیٹر بن گئے اور انہوں نے پھر نائنٹین فیفٹی سکس کا کانسٹویشن ختم کر دیا تھا دوسو کو جس سیکشن کے تحت کنوکٹ کیا گیا تھا وہ تھا سیکشن 11 آف ایف سی آر نائنٹین زیرو وان ایف سی آر مین فرنٹیئر کرائم ریگولیشن اور اس کرائم کے کرنے کی وجہ سے اس کو لویا جرگہ کی حوالے کر دیا پھر جرگہ نے دوسو کو کنوکٹ کیا اس کے بعد ریٹ فائل کی گئی بائی دہ ریلیٹیوز آف دوسو لاہور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ فائل کی گئی جس میں انہوں نے ریفرنس دیا کہ ایکویٹی بی فور لا اور آرٹیکل 5 اور 7 آف نائنٹین فیوٹی سکس کنسٹیوشن کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ در رائیڈ ٹو کونسل امبوڈیز ان دس آرٹیکل اب بات کرتے ہیں ڈیسیجن آف ہائی کورٹ جب ریٹ فائل کی گئی اور کیس کی پروسیڈنگ آگے مزید بڑھی تو لاہور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ دوسو کی حق میں تھا اور ایف سی آر کو آفنسیف قرار دیا گیا تو در کانسٹیوشن آف نائنٹین فیوٹی سکس پھر جو آرٹیکل بتائے گئے پٹیشنر کی طرف سے پٹیشنر میں آرٹیکل 5 اور 7 آف کانسٹیوشن آف نائنٹین فیوٹی سکس ان کو ہی مزید آگے ایکسپلین کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایوریون ایز ایکوال بی فور لا آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 7 کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ ایف سی آر کے قانون پہ لاہور ہائی کورٹ نے ادم اعتماد کا اظہار کیا اور اس کو نال اینڈ وائیڈ کرا دیا کہ آئندہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا اور اس کو آئندہ کوئی رولز نہیں مانے گا دین اپیل ان سپریم کورٹ فیڈریشن کی طرف سے فیڈریل گورنمنٹ کی طرف سے اس فیصلے کو جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا گیا تھا اس کو اپیل کیا گیا چیلنج کیا گیا ان سپریم کورٹ اچھا اس فیصلے کی وجہ سے جو ہائی کورٹ میں ہوا تھا اس کی وجہ سے ایفیکٹ یہ پڑا کہ ایف سی آر کا جو قانون تھا اس کو اس کی ویلیڈیٹی پہ کوئیسٹن آ گیا یعنی کہ اس کے جتنے بھی کیسز اس کے تحت حل ہو چکے تھے ان کی ویلیڈیٹی پہ کوئیسٹن آ گیا تھا اس کوئیسٹن کو ختم کرنے کے لیے اور اس ابحام کو ختم کرنے کے لیے فیڈریشن کی طرف سے پھر اپیل کی گئی سپریم کورٹ میں جب سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تو وہ فیصلہ پھر لاہور ہائی کورٹ کی اگینسٹ آیا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ 13 اکتوبر 1958 ایس دی ڈیٹ آف ہیرنگ دی کیس تو پہلی جو ہیرنگ تھی وہ تھی 13 اکتوبر 1958 لیکن اس سے پہلے 7 اکتوبر 1958 کو ایک چینج آیا اور اس چینج کو مارشل لاہ کہتے ہیں پھر جب ڈیسیجن آیا تو وہ ڈیسیجن لاہور ہائی کورٹ کی اگینسٹ تھا اپیل کے بعد جب سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تو اس میں ایف سی آر کو ایفیکٹیو اور انفورس قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ ریمارک سیئے کہ اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ ریمارک سیئے کہ جو اس time پہ مارشل اللہ ریگولیشن تھا اس کے مطابق پھر کورٹ کا کام لیمیٹی ہو گیا تھا اس وجہ سے اس کیس کو مزید ڈسکس نہیں کیا گیا اس کو مزید لمبا نہیں کیا گیا so that is the case of today thank you so much